حضرت فرمایا کرتے تھے یہی توحید ہے اس کو ڈیل میں جمعو اور قبر میں ساتھ لے جاؤ تو پھر جو قبر ہے یہ جندت کے باغوں میں سے ایک باغ بات بولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مانے اللہ گفتہ ستا سیب ویہ یولے ہونہ کی ہوای جہم لگائے کہ اللہ کے نفذ کا مانے رسیب ویہ جو نگت کا ایمان ہے آرمی کا یہ بتاتا ہے اللہ اس ہستی اور ذات کو کہتے ہیں کہ ساری مخلوق جب بھی پریشان ہو تو اسی کے سامنے اپنی گواہ کریں اتجا کریں وہ سب کی پریشانیہ ختم کر سکتا ہو سب کی حاجتیں پوری کر سکتا ہو انبیاء اولیاء در وقت درد انبیاء اولیاء در وقت درد جولہ نالہ پیش دیان فرد انبیاء اولیاء 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 پر پریشانی آئے تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ خدا کے نبی بھی وہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اللہ کے ولی بھی جولی سے نھوڑ کر وہی کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگ رہے ہیں تو یہ تو وہ تحید ہے جو اسلامی تحید ہے لیکن حضب اللہ میں پہلا کتاب جو لکھا گیا اس کا دعوی پہلے تو تھا توحیدِ خالص اب اس محنی صاحب کے مرنے کے بعد دعوی بدل گیا ایمانِ خالص اب ہم نے بھی دیکھا کہ توحید تو گریادی عقیدہ ہے تو دیکھیں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا تو اس میں لکھا کیا ہے کہ اولیاء اللہ جو گزرے ہیں یہ سارے یہودی دین پر کے باز اللہ مول ذات اور کرامات کا انکار ہے اس کا نام رکھا ہے توحید بات کو غور سے سمجھے وہ کہتا ہے مول ذات اور کرامات کے انکار کا نام توحید ہے ہم کہتے ہیں ان کے ماننے کا نام توحید ہے اب بات سمجھے کہ وہ ذات اور کرامات کیا ہے ایک ہے عادت ایک ہے خرقِ عادت ایک ہے عادت ایک ہے خرقِ عادت عادت یہی ہے کہ مرد عورت دونوں ہوں پھر اللہ تعالیٰ اولاد پر اطا فرمائے اور خرقِ عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیمی بریم کو بغیر قمن کے بیتا اطا فرما دیں اب دیکھئے خرقِ عیسیٰ علیہ السلام کے اس پیدائی پر تیر قسم کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں ایک تو وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہی نہیں پوری قطاع لکھیں گے گجرات میں ایونِ غمغم پی ملانے عیسیٰ بن بریم کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیادہ نہیں ہوئے ان کا باپ یوسف ترخان تھا مہاد اللہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہم پوچھتے ہیں کس سے مجھ سے اور آج سے یا اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا آپ پوچھتے ہیں کس سے اگر یہ کہو کہ ارشاد نے اسے نہیں ہو سکتا تو نیش میں بھی بھی مریم کی قدرت کا جھل تھا نا حضر پیسیٰ علیہ السلام کی قدرت کا جھل تھا یہ تو اس قادرے نتلے کی قدرت کا دھل تھا اور اگر کہو اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ کی قدرت کے انکار کو عرقار کرتا ہے وہ کبھی توہید والا نہیں ہو سکتا اب ایک فریق تو اٹھائیے ہو سکتا ہی نہیں دوسرے بھائی اٹھو دوسری طرح چلے گا کہ ایک کرامت بوجھ سے دیکھ لیا اس کو کلہ کہنے بنا لیا کہ اب یہاں بھی کوئی کمواری بچہ جاتے تھی اس کا نامیشہ لیکنہ بھی رکھ لیں جمعات اللہ انہوں نے ججیہ کا بھی ارکار کر دیا انہوں نے ججیہ کو کلیہ بنا لیا اور اہل سنت وردبات نے کہا کہ عادت عادت ہے کھر کے عادت کھر کے عادت 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 ہے کھر کے عادت عادت یہی ہے کہ سام سپنی کے ہندے سے پہلا ہو عادت یہی ہے نا اور کھر کے آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاتی پہنگ دے اور وہ سام بن جائے اب کوئی یہ کہے کہ یہ بات بلکل غلط ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ سپنی کا ہندہ نہ ہو اور سام بن جائے تو ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا بول ضبط ہو رہی ہے ہو خرق یہ ہے فیل دونوں علیہ کے ہیں لیکن وہ عادت ہے اور یہ خرق عادت ہے عادت یہی ہے کہ اگھٹنی سے فیل سے زیادہ ہو یہی عادت ہے اور خرق عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہاک سے وہ بھی پیدا فرما دے اور یہ کرنے کے ایسا ہو نہیں سکتا ہم کہتے ہیں کس سے عثمانی صاحب سے یا اللہ تعالیٰ سے اگر تو یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی قدرت صرف اتنی ہے جتنی عثمانی کی ہے جو کا عثمانی نہیں کر سکتا وہ بہت اللہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتے تو یہ توہید نحل کفر ہے یہ اللہ کی قدرتوں کا ارکار ہے عادت یہی ہے کہ جلی آگئی دا بھیدہ ہو گیا دوائی سے جلی اتر جائے یا اپریشت سے اتر جائے تو بھیدہ ہو گیا اور خرق عادت ہے کہ عیشہ علیہ السلام کا ہاتھ چکے اللہ تعالیٰ بھی رہی عطا فرما دے تو یہ بات سمجھیں عادت اور خرق عادت ہر اہلے شدت وال جماعت عادت کو عادت مانتے ہیں خرق عادت کو خرق عادت مانتے ہیں اور خرق عادت میں اللہ کی قدرت اتنی کھل کا شامنہ ہی آ جاتی ہے کہ شام کو مانتے پڑتا ہے کہ واقعی لوگ آدمے مطلب جو چاہے کر سکتا ہے تو اللہ کی قدرت کو باندہ تحید ہے یا اللہ کی قدرت کا ارکاہ کرنا تحید ہے عجیب بات ہے کتاب کا نام رکھا گیا تحیدیں خالص اور ساری کتاب اللہ کی قدرتوں کے ارکاہ دے لکھنی گئی کہ اللہ یہ نہیں کر سکتے اللہ یہ نہیں کر سکتے اللہ یہ نہیں کر سکتے تو پہلا جو دید کا شروع تھا اس کا تو یوں ستیادات کیا اور دیکھئے عجیب ہے قیاس کرتا ہے حالت قیاس عادت سے تعلق رکھتا ہے ہر قیادت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا برکل آئے پر بات سمجھے یہ جو موزدار کرامت ہے یہ دبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا کون فائد بات سناتا ہوں یہ دیکھئے قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے نو اللہ کی کتاب ہے نو کوئی شرط نہیں جو اس کو خدا کی کتاب دے بہنے مسلمان ہے یہ خدا کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے ٹھیک ہے بات اور نوی پاک کا بوزہ بھی ہے بوزہ ہے یا نہیں کلام کس کا ہے اور بوزہ کس کا ہے نوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن آپ کا اپنی طرف سے ایک نکتہ بھی اس میں نہیں لگائیں گے جس طرح یہ کلام خدا کا ہے بوزہ مصطفیٰ کا ہے اسی طرح عملی بوزہ میں خیل خدا کا ہوتا ہے اور ہاتھ پر نوی کے ظاہرے کا کرامت خیل اللہ کا ہوتا ہے ہاتھ پر ولی کے ظاہر ہوتا ہے تو کرامت میں نبی اور ولی کا افتیار نہیں ہوتا اب دیکھئے عیسیٰ علیہ السلام کہ بیان قرآن دنیا میں نازل ہوا یا ان کے زمانے میں یا پہلے نازل ہوا تھا اور یہ بات واضح ہے کہ عیسائیوں کی گمراہی کی بریان عیسیٰ علیہ السلام کے بہت ذات من گئے کیوں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کا فیل نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا فیل ہے اور اس لیے وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بہت جو بات میں قرآن نازل ہوا اس بھی اللہ نے نازل فرمایا یا نکال دیئے تو اگر کوئی یہ کہیں کہ یہ وہ ذات یا کرام آپ سے بعض لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بہت ذات قرآن میں اللہ تعالیٰ نازل فرمایا اللہ علیہ السلام کے بہت